موسیقی تو میں قصاص کی بات کر رہا تھا یہ بات درمیان میں آگئی مہرنم پہ آؤں گا انشاءاللہ بھی تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھو کتنی حکمتیں ہیں نا اسلام کی کوئی دین اسلام جیسا ہے نہیں ہو نہیں سکتا تو اس میں معافی کا بھی چانس زیادہ ہے کہ قاتل کو معاف کرنے کا آپشن اس میں زیادہ ہے جب کھولے عام ہوگا تو انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے چل بھئی چھوڑ دیا میں نے لوگ بھی اس کو ترغیب دیتے ہیں تکلیف کم سے کم ہے جس سے قصاص لیا جا رہا ہے اچھا ایک اور فائدہ کیا ہے دنیا میں لاؤ بنتے ہیں قانون بنتے ہیں جو بڑے بڑے ماہرین بحث کرتے ہیں کہ یار اگر ہم قاتل کو قتل کر دیں گے پھانسی دے دیں گے تو ایک بندہ تو مرہی ہے انسان اس کے بدلے میں ایک اور کو ہم نے مار دیا تو یہ کون سا کمال کر لیا سمجھ میں آرہی ہے بات یعنی قتل کو روکنے کے لیے ایک اور بندے کو قتل کر دینا یہ کون سا کمال ہے دنیا میں جو لوگ بھی پھانسی کی سزا کے خلاف ہے نا جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں وہ یہ دلیل لیتے ہیں کہ جرم کو روکنے کے لیے بندہ قتل ہونے سے بچاؤ قتل ہونے سے بچا کے جرم سے روکو اس کو سمجھ میں آرہی ہے بات بھئی زید نے بکر کو قتل کیا اب دنیا کے ماہرین کہتے ہیں بکر ایک انسان ہے نا دنیا سے چلا گیا مزید دنیا سے انسان نہ جائیں اس کے لیے انسان ہی کو ختم کر دینا یہ کون سی لوجیک ہے تو زید کو ہم قتل نہیں کریں گے پنشمنٹ ہوگی سزا ہوگی تاکہ وہ قتل سے بچ جائے ورنہ بندہ مارنے کے لیے بندہ ہی مار دینا یہ ایسے جیسے غربت ختم کرنے کے لیے غریبوں کو ختم کر دینا بھئی غربت ختم کرنے کے ایک طریقے سارے غریبوں کو گھنٹرینر بند کر کے ممزید اڑا تو غربت کیا ہو جائے گی ختم تو وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یار انسانیت کو قتل سے روکنے کے لیے کہ انسان ہی کو قتل کر دینا کیونکہ زید نے بکر کو مارا غلط کیا تو زید بھی تو بکر جیسا ہے نا جتنا قیمتی بکر کا خون اتنا ہی قیمتی زید کا خون تو اس کو قتل نہیں ہونے دیں گے ہم یہ انسانوں کی لوجیک ہے جو خدا کے قانون کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں قرآن نے اس لوجیک کا جواب دیا ہے یہ پہلے بھی لوگ تھے اس طرح کی باتیں کرتے تھے قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِ الْأَلْبَابِ اے اقل مندو وہ لوگ جن کی اقل صحیح کام کرتی ہے سنو ہم جو کہہ رہے ہیں کہ قاتل کو قتل کر دو تو اس قتل میں انسانیت کا قتل نہیں ہے انسانیت کی بقائے ایک مارو گے کروڑوں بچیں گے اور اگر ان کو جیل میں ڈال ڈال کے چھوڑتے روگے نا تو قتل دنیا میں ختم ہونے کے بجائے بڑھے گا اور یہ جو تمہاری لوجک ہے کہ بکر کا خون جتنا قیمتی تھا زید بھی اتنا ہی قیمتی ہے اس لوجک کا جواب یہ کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کیا جاتا ہے زید کا خون قیمتی ہے مگر اتنا نہیں جتنا معصوم لوگوں کا خون قیمتی ہے ان معصوموں کی خون کی زیادہ قیمت ہے قاتل کے خون کی اللہ کی نظر میں قیمت نہیں ہے سمجھ میں آرہا ہے کہ نہیں آرہا اس بے قیمت خون کو بہانے سے قیمتی خونوں کی حفاظت ہو جائے گی تو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے جو میں اصل بات ارز کر رہا تھا اب کیا ہے میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں دوبارہ موسیقی 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 موسیقی